سال 2015 کی سب سے بڑی اور خوبصورت فلم باجرہ مستانی تو آپ سبھی نے دیکھ ہی لی ہوگی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس سے بڑی اور بہترین فلم کوئی نہیں ہو سکتی لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اس فلم کی بھبتہ اس کی ایک بڑی خوبی رہی ہم یہاں آپ کو کسی طرح سے کسی بھی فلم کا ریبیو یا آلوشنا نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم تو یہاں آپ کو باجرہوں کی جیون کی ان تو محلاؤں سے عوگت کروانے جا رہے ہیں جو بے وقتک طور پر بہت پروہاوی تو تھی ہی لیکن ان کے بنا باجرہوں کا جیون بھی ادھورہ ہی تھا ہم بات کر رہے ہیں پیسوا باجرہوں کی دونوں پتنیوں کا سبھائی اور مستانی کی بہت سے لوگ مستانی کو باجرہوں کی پتنی نہیں کیول پریش سی ہی مانتے ہیں لیکن کئی یہاں بھی کہتے ہیں کہ مستانی اور باجرہوں کا بیوہ ہوا تھا سمرپڑ اور پریم گھر یہ بھی الگ بات ہے کہ ان دونوں کا بیوہ ہوا تھا یا نہیں کیونکہ باجی راکہ ان کے پرد سمرپڑ اور پریم کبھی کسی سے چھپائے نہیں چھپا اور نہ ہی کبھی ان دونوں نے اپنے پریم کو چھپایا کچھ اتحاس کاروں نے مستانی کو بندلخند کے راجہ چھتر سال جنہوں نے بندلخند میں پنہ راج کی استحپنا کی تھی کی بیٹی مانتے ہیں مستانی راجہ چھتر سال اور ان کے مسلمان پتنی روحانی بیگم جو کبھی ہیدر آباد کے نواب کے محل میں نرتکی تھی کی سنتان تھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ راجہ چھتر سال نے مستانی کو گودھ لیا تھا مستانی کا بچپن چھتر پر مد پردیس سے پندرہ کلومیٹر دور مہو سہانیہ میں بیتا تھا جہاں مستانی محل بھی استھی تھے گھڑ سواری اور تلوار باجی مستانی بہت سندر تو تھی ہی ساتھ تھی وہ گھڑ سواری اور تلوار باجی کی بھی استاد تھی وہ ایک بہترین نرتک تھی امدہ گائی کا بھی تھی جس کے ادھار پر بہت سے اتحاسکار یہ بھی کہتے ہیں کہ مستانی باجی راو پیسوا پردھم کے محل میں نرتکی تھی مگلیہ ساسک سال 1937 سے 1928 کے بیج جب الہاباد کے مگلیہ ساسک پتھان محمد ونگس نے بندل کھنڈ پر آکرمڑ کر دیا تب راجہ چھتر سال نے پیسوا باجی راو سے مدد مانگنے کے لیے اپنی بیٹی کو ان کے پاس بھیجا تھا باجی راو کی ساہتہ سے بنگس کی سینہ کو خدر دیا گیا آبھار باجی راو کے پرت اپنا آبھار بیگت کرنے کے لیے راجہ چھتر سال نے باجی راو کو 33 لاکھ سونے کی مہرے ایک ہیرے کی خدان کچھ گاؤں اور اپنے سمراج کا ایک تہائی بھاگ سوب دیا جس میں کالپی جھانسی اور ساگر سامل تھے اپتنی اس کے علاوہ باجی راو نے اپنی پتری مستانی کا ہاتھ بھی باجی راو کو سوب دیا کچھ کہتے ہیں کہ باجی راو نے مستانی سے بیواہ کیا تھا تو کچھ مانتے ہیں کہ وہ ان کی اپتنی تھی بہترین یودھا جب بھی باجی راو کسی یودھ پر جاتے تھے تب مستانی بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی باجی راو کی ہی طرح بہترین یودھا تھی مستانی کی ایک سنتان باجی راو پیسو اور مستانی کی ایک سنتان تھی جسے پہلے کرشڑ راو نام دیا گیا لیکن بعد میں نام بدل کر سنسیر بہادر کیا گیا مغل بریاست کو برکرا رکھنے کے لئے باجی راو نے اپنے پتر کا نام سنسیر بہادر رکھا تھا کاسی بھائی اور مستانی باجی راو کاسی بھائی اور مستانی دونوں کے پرد سمر پر تھے لیکن ان کی ماتہ رادہ بھائی کو ایک مسلمان یودھی کے ساتھ اپنے پتر کا بیواہ راست نہیں آ رہا تھا وہ ہر سنبھو پریاج کرتی تھی کہ باجی راو کے جیون سے مستانی کا نام تک میٹ جائے باجی راو پیسوہ کے چھوٹے بھائی چمان جی اپا اور پیسوہ کے پتر نانا صاحب نے کئی بار مستانی کی حتہ کا پریاج کیا مستانی کو سنیوار وڑا باجی راو کا محل سے کافی دور رکھنے کے لئے بھیجا گیا پرند انہیں دور کرنے کی ہر کوشش ناکام رہی پرند ایک بار انہیں یا موقع مل گیا جب باجی راو کسی کام کی وجہ سے اپنے راجی سے دور تھے اس سرسر کا لاب اٹھا کر چمان جی اپا اور نانا صاحب نے مستانی کو قید کر لیا باجی راو پیسوہ باجی راو پیسوہ کے یا خبر مل گئی کہ مستانی کو بندی بنا لیا گیا ہے اس سے پہلو ایک کچھ کر پاتے ان کی طبیعت بگڑنے لگی وہ امانسک اور ساریلک دونوں روپ سے کمجور پڑتے گئے اور انتہتہ 49 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے پرانڈ تیاک دیئے جب مستانی کو باجی راو کی مرتی کی خبر ملی تو انہوں نے بھی اپنی انگوٹھی میں رکھے جہر کو پی کر آدھ مہتیا کر لی کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ مستانی اپنے پتی باجی راو کے سو کے ساتھ ستی ہو گئی تھی باجی راو مستانی کی مرتی کے بعد کاسی بھائی نے بھی سمسیر بہادر کی دیکھ ریک کی اور جب وہاں بڑا ہوا تو اسے بندہ اور جلپی کی جاگیرے سوپ دی اس طرح باجی راو مستانی کا نام ایک دوسرے سے کچھ اس طرح سے جڑ گیا جسے اتحاس بھی الگ نہیں کر پیا پیسوہ کا 20 سال کے عمر میں مراتھا سمراج کی پیسوہ کے روح میں اب اسے کیا گیا اپنے سمراج کو برکرار رکھنے کے لیے اگلے 20 ورسوں تک انہیں 41 سیدھ لڑنے کے لیے جانا جائے گا باجی راو کے بارے میں سب سے مہتپور بات یہا ہے کہ انہوں نے سب ہی لڑائیوں کو جیتا جنہوں انہوں نے لڑا تھا یدیپ ان کے سین پراکرم اور اپلبدیاں اکرسک ہیں لیکن بندیلی راجہ کی بیٹی مستانی کے لیے ان کا پریم اور ادھک دلچسپ ہے لوگبری کہانیاں ان کے پیار کے لیے پرسانس آتمک گیت گاتی ہیں جو درباہ گوست راستی میں سماپت ہوتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ باجی راو اور مستانی اپنے آپ میں جیدہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے مستانی باجی راو کی دوسری پتنی تھی بندیل کھنڈ کے راجہ اور ان کی مسلم پتنی کی بیٹی مستانی بہت ادھک خوبصورت تھی دسمبر 1728 میں مغلو کے محمد خان ونکس نے بندیل کھنڈ پر حملے کی یوجنہ بنائی تھی چترسال نے باجی راو کو حملہ ور ونکس کے خلاب ساہتہ کے لیے پتر لکھا چترسال کا پتر ملنے کے بعد باجی راو ان کی مدد کرنے کے لیے اپنی سینہ کے ساتھ ترنت گئے بانگاس جدھ ہار گیا اور قید کر لیا گیا بعد میں اسے اس سرد پر چھوڑا گیا کہ وہ کبھی بندیل کھنڈ پر آ کر مڑے نہیں کرے گا سہتہ کے لیے اتیادھک آبھاری چترسال نے اپنے سمراج کو تین بھاگوں میں بیوہجت کیا اور ایک بھاگ باجی راو کو بھیٹ کیا اس بھاگ میں جھانسی ساگر اور کالپی سامل تھے بانگاس کے خلاب لڑائی کے بعد چترسال نے اپنی بیٹی مستانی کا ہاتھ باجی راو کو دینی کی پیسکس کی تھی باجی راو نے مستانی کو دوسری پتنی کے روح میں سوکارا ان کی پہلی پتنی کاسی بھائی تھی وہاں مستانی کی کئی پردبھاؤں سے آ کر سی تھی واسطہ میں مستانی سندر ہونے کے آلاؤں گھوڑے کے سواری تلوار سے لڑنا دھارمی کا ادھیان یدھو کے ماملو کبیتہ نرط اور سنگیت میں بھی نپڑ تھی یہاں بھی مانا جاتا ہے کہ وہاں کئی سینبیانوں میں باجی راو کے ساتھ بھی لڑی تھی مستانی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا لیکن اسطہ میں برامر سمدائنے لڑکے کو مراتھا سمراج کیلئے صحیح وارش کے روم میں سوکار کرنے سے منع کر دیا کیونکہ مستانی آدھی مسلم تھی انہوں نے یہاں بھی اپواہ پھیلا دی کہ مستانی چھتر سال کی بیٹی نہیں ہے وہاں کیول ایک نرطکی ہے کاسی مستانی سے سادی کر رہے باجی راو کے خلاف نہیں تھی ان دنوں میں ایک راجہ کے دوسری بیوہ کو نیچہ نہیں دیکھا جاتا تھا لیکن کاسی بھائی اور مستانی کے بیش کلوہ ہٹ بڑھنے لگی جب کاسی بھائی کا پتر کم عمر میں ہی مر گیا ایک طرف کاسی بھائی اپنے بیٹے کو کھونے کے دکھ سے اُبر رہی تھی دوسری طرف مستانی سمراج میں دیرے دیرے پر بہت سالی ہو رہی تھی اس سے کاسی بھائی پریسان تھی کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ کاسی بھائی کو مستانی کے جوان لڑکے سے جلن ہو گئی تھی باجی راو اور مستانی کو الگ کرنے کے لئے کئی پریاز کیے گئے تھے سیبنٹین ٹھٹی پھور میں باجی راو نے کوت رود میں مستانی کے لئے ایک الگ نواز کا نرمار گیا یہ اسطحان ابھی بھی کاروے روڈ پر سری منتی جے مندر کے پاس موجود ہے اپریل ٹونٹین ٹھٹ سیبنٹین ٹھٹی کو باجی راو کی انتالیس ورس کی عمر میں خراب ستھ کی وجہ سے مرتی ہو گئی مستانی بھی باجی راو کی نیدن کے بعد لمبے سمیتر نہیں رہی ان کا بھی نیدن ہو گیا مستانی کے مرتی کے بارے میں لکھت دستاویز نہیں ہے لوگ پر یہ دھارڑا ہے کہ باجی راو کی موت کے بارے میں خبر سننے کے بعد انہوں نے جہر کھا لیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مستانی باجی راو کے انتب سنسکار میں کوت کر ستی ہو گئی تھی کئی تھی حسکار مانتے ہیں کہ مستانی گمبیر ہتیا کا سکار تھی انہیں کچھ لوگوں دوارہ ایک نرتکی چترت کیا گیا تھا حالکہ وہ بھگوان کرسٹ کے ایک مہان بھگت تھی باجی راو نے مستانی سے محبت کی ہے ایاسی نہیں جو لوگ اس کو دنیاوی چسمی میں لگے دھرم جات سماج کے لینڈ سے دیکھتے ہیں انہوں بھی پیسوہ باجی راو اور انہیں ٹوٹ کر چاہنے والی مستانی کی پریم کہانی میں روحانی احساس ملیں گے یوں تو ہماری سنیمائی کہانیاں پریم کے درستوں سموادوں گیتوں سے پٹی پڑی ہیں لیکن یہ سنجلی اللہ بھنسالی کا کمال ہے کہ وہ اسے نئے انوٹھے اور اندیکھے سنسار میں رشتے ہیں انہوں نے اتحاس میں ملنے والی باجی راو مستانی کی کہانی کو سنیمائی لچی لیپن کے ساتھ بھابی اور منورنجک بنایا ہے حالانکہ اس سے کئی لوگ اصحیمت ہیں پرندس میں سندے نئے کی بھنسالی نے اتید کی ایک پریم کہانی کو پردے پر لاکر پنر جیویت کیا ہے اس کے بارے میں لوگ مراتھا اتحاس سے باہر کم ہی جانتے ہیں پھلم کچھ حصوں میں آپ کو کلاسک مگلی آجم جیسا احساس دلاتی ہے ہندوستان کے مگل کالین وروچ والے اتحاس میں مراتھو کا ادھائے مہتپور ادھیا ہے اسی ادھیا میں پیشوا سریمند باجی راو بلال بھٹ سترہ سو سترہ سو چالیس ہوئے انہوں نے اپنے جیون کال میں چالیس سے ادھیک یودھ لڑے اور ایک بھی نہیں ہارا لیکن تلوار کی طاقت سے سب کو جھکا لینے والا یابیر بندیل کھنڈ کے راجہ چھتر سال کی بیٹی کہا تھو اپنا دل ہار بیٹھا مستانی جس کی رگوں میں راجپورت پتا اور مسلم ماں کا رکت دوڑ رہا تھا بھنسالی کی کہانی شروعاتی منٹوں میں ہر ہر مہادیوں کے ناروں اور لہراتے بھگوہ دھجو کے ساتھ باجی راو کی بیرتہ سے پرچے کرنے کے بعد انکہ اور مستانی کے انمکت پریم کا دامپت کے ساتھ پریوار کے انس دسوں کی بیرود تتکالین سماس کی دھرمجاد کو لے کر سنکیڑ سونس کے سامنے لانے کی طرف بڑھ جاتی ہے ان باتوں کے بچ باجی راو اور مستانی ایسے کردار کے روم میں اُبھرتے ہیں جو پریم اور مانوتہ کا پرچم بلند کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک ارود کہانی باجی راو کی پرثم پتنی کاسی بائی کی ہے پیسوائی میں سب سے جیدہ انہان سہن کرنا پڑتا ہے پیسوائین بائی پیسوائی کی پتنی کو اس کردار کی اسہاہ استد کو پریمکا چوپڑا نکھوبصورتی سے نبھایا ہے بنسالی اپنی کہانی میں لگاتار سندز دیتے ہیں کہ پریم جات دھرم کے دائروں سے اوپر ہے پریم کے لیے آپ بھی جی سکتے ہیں اور مر بھی سکتے ہیں پیلم اپنی کہانی کے ساتھ بہترین درستوں کے لیے یادگار ہے بنسالی نے مہارار سنسکرت کو پردے پر آکرسک رنگوں میں رنگولی ساؤ کے رہا ہے بھبتہ کے بیچ یا ایک سادگی بھی ہے اور سب کچھ بہت بھڑکاتا تڑکاتا بھی ہے یا آنکھوں کو سکھ دیتا ہے پیلم میں سماد اچھے ہیں اور کچھ سیرو سائری بھی ہیں گی سنگیر نرت سننے دیکھنے میں اچھا ہے باجی راؤ کے روم میں رڑویر سنگ کی انرجی قابلے تاریف ہے کسی قدار میں اتنا کرنٹ آپ نے پاکری بار کب دیکھا تھا یا سوچنے کے لئے آپ کو دماغ پر اچھا خاصا جور دینا پڑے گا مات چالیس سال کی عمر میں گجر جانے والا ہے پیسوا یودھ اور پریم دونوں کی عوستاؤں میں اتنا ہی اور جاوان رہا ہوگا رڑویر کو دیکھ کر یہاں بھی سوانس ہوتا ہے مستانی کے روم میں دیب کا سندر لگی ہیں مگر یودھا کے روم میں وہ اور نکھر کر آتی ہیں حالانکہ باجی راو کی گھر آنے کے بعد ان کے کردار کی کھوبیا کچھ سمٹ سی گئی معلوم پڑتی ہیں نردیسک انہیں ابھار سکتا تھا پرند ایسے میں وہاں پرینکہ پر بھاری پڑ جاتی پرینکہ کو کہانی اور پردے پر پریادت جگہ ملی ہے جس سے انہوں نے درسکو کو پرباوت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ ان کے کریئر کے ایک بہترین بھومکاؤں میں سے ایک ہے باجی راو کی ماں آئی صاحب کے روم میں تانوی آجمی ایک امدہ اور یادگار رکھنے یوگ بھومکا میں ہیں ایسا لگتا ہے کہ نردیسک پر فلم کو ایک تین عوض میں سمیٹھنے کا آنتریک دباؤ تھا اس کارل مستانی سمیت کچھ کردار تھوڑے دبے رہ گئے اسی طرح کہانی تتہ پڑکتہ میں کلپنا سلتا آئیے جانتے ہیں باجی راو مستانی سے جڑے کچھ فیکٹس اتحاس پر بنی یا بنسالی کی پہلی فلم ہے بنسالی نے بہت سمیں پہلے ہی سلمان خان اور اصر رائے کو اس فلم میں لینے کی سوچی تھی بعد میں سلمان خان نے کائٹرینہ کو اس فلم میں لینے کی سپارش کی تھی لیکن یہاں ویچار کام نہیں کر پایا تھا بنسالی بعد میں مستانی کے کردار کے لیے کرینہ کپور اور کاسبائی کے کردار کے لیے رانی مکرجی کے پاس گئے تھے لیکن بات نہیں بنی تھی اس کے بعد دس سال بعد ڈائریکٹر آجے دیوگن کے پاس باجی راو کے کردار کے لیے گئے لیکن ان کی پیچ زیادہ ہونے کے کارڑ انہوں نے منع کر دیا رام نیلا فلم کی سپلتا کے بعد بنسالی نے انت میں رڈبیر کپور اور دیبکا پاتکور کو فلم میں لیا دیبکا نے کتھک سیکھنے کے لیے ڈانس کلاس جوائن کی تھی رڈبیر کپور نے کردار میں ڈھلنے کے لیے سچ میں اپنے بال کٹوائے تھے پرینکا چھوپڑا نے اس فلم کے لیے مراتھی بھانسہ سیکھی تھی پنگا گانے کا یادگار اسٹپ بھانسالی کے کک نے بنایا تھا باجی راو کا جنم برامڑ پریوار میں بالا جی بیسونات کے پتر کے روح میں کوکڑ اشتھا پرانت میں ہوا تھا جو چھترپتی ساہو کے پرثم پیسوا تھے بیس ورش کی آئیو میں ان کا پتہ کی مرتب کے پچاس ساہو نے دوسرے انبھوی اور پرانے دعویدار کو چھوڑ کر باجی راو کو پیسوا کے روح میں نیوکت کیا اس نیوکت سے اسپسٹ ہو گیا تھا کہ ساہو کو باجی راو کے بالپن سے ہی ان کی بدمتہ کا آبھاس ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے پیسوا پت کے لئے باجی راو کی نیوکت کی باجی راو سبھی سپاہیوں کے بیچ لوگ پریے تھے اور آج بھی ان کا نام آدھر اور سمان کے ساتھ لیا جاتا ہے باجی راو وہا تھے جنہوں نے 41 سے اس سے بھی زیادہ لڑائی یا لڑی تھی اور ایک بھی نہ ہارنے کی وجہ سے بکھیا تھے جنرل موٹا گومری بریٹس چنرل اور بعد میں پھرڈ مارسل نے دیتی بیسید کے بعد لکھت رومیہ سوکار بھی کیا تھا اپنے پتا کہی مارک پر چل کر مغل سمراتو کو سمجھ کر ان کی کمجوریوں کو کھوچ کر انہیں توڑنے والے باجی راو پہلے بکتی تھے سید بندہوں کی ساہی دربار میں گھس پیٹھی یا دکھل اندازی بند کروانا بھی ان کے آکرمڑ کا ایک پرباوی نرڑے تھا بعد میں گوالیر کے رجوشی سندیش کا سمراج اندور کے ہول کر برودہ کے گائے کبال اور دھار کے پوار ان سب ہی کا نرمار باجی راو دورہ ماراٹھا سمراج کے کھنڈ کے روم میں کیا کیونکہ مغل سمراج کے پرتیسود کو لے کر ان کا بینواز کر کے ان کی جاگیرداری بنانا چاہتے تھے انہوں نے اپنا اصطمب ساسوٹ سے اور ماراٹھا سمراج کی پرساسنک رازدھانی پوزی کو سبینٹین ٹونٹی اٹھ میں ساتھارہ سے پڑے لے گئے اسی پرکریہ کے دوران انہوں نے ایک قصبے کو سہر بنانے کی بھی نیو رکھی ان کے پرمک باپو جی سری پارٹ نے ساتھارے کے کئی دھنوان پریواروں کو پونہ اسطاپد کے لیے منایا جو اٹھارہ پیٹ میں بیبھا جیت کیا گیا تھا سبینٹین ٹھٹی ٹو مہاراجہ چھتر سال کی مرتو پچھات مراتھا سمراج مطر سمراج روپی تھا جبکہ باجی راؤ کو چھتر سال سمراج کا ایک تہائی بھاگ بندیل خند میں دیا گیا ایک اترکت سینہ کا سینہ پتی ہونے کی وجہ سے ان کی سینہ اور لوگ انہیں بہت چاہتے تھے وہ کئی بار ہندو دھرم کی رچہ کرنے کے لیے مغلوں سے لڑے اور انہیں دھول بچٹائی اور ہمیشہ کے لیے مغلوں کو اتری بھارت پر دھیان کرنے کے پور بھی مدھ اور پشمی بھارت سے دور رکھا باجی راؤ کی شادی کاسی بھائی سے ہوئی اور انہیں دو جڑا بچے بھی ہوئے بعد میں نانہ صاحب کو ساہو نے سترہ سو چالیس میں نئے پیسوہ کے روم میں نیوک کیا اور ان کے دوسرے بیٹے کا نام رگنات راؤ تھا محلہ تھی اتحاس میں بہت سے پرشید بیکت مستانی سے جڑے ہیں اور ان سے جڑی بہت سے کتھائے بھی ہیں مستانی بندیلخند کے راجپور نیتہ راجہ سترسال کی پتری تھی جو بندیلخند پراند کے سنستحپک تھے مستانی کو جنم ان کی فارسی مسلم پتنی جو ہیدر آباد کے نجام کے دربار میں نرتکی تھی جب سترہ سو ستیس سے سترہ سو ٹھیس کے سمیے پر اللہ آباد کے مغل سمراج پرمک محمد خان بنگار نے چھترسال سمراج پر آکرمڑ کیا تب چھترسال نے ایک گپت سندیس بھیجا جس میں انہوں نے باجی راؤ پرثم سے ساہیتہ مانگی تھی جس سے ان کی سینج سکت بڑھ سکے باجی راؤ ترنت مہاراجہ چھترسال کی ساہیتہ کے لیے آگے بڑھے اور دھنیوات کے سروب چھترسال نے باجی راؤ کو پہار سروبنی بیٹی مستانی دی اور ان کے سمراج کا ایک تہائی بھاگ بھی دیا جس میں جھانسی ساگر اور کالپی کا بھی سماویش تھا مہاراجہ چھترسال نے باجی راؤ اور مستانی کے بواہ پلچ میں ہیرو کی خدان بھیٹ سروب دی ایسے کئی سارے پرشنگ مستانی کے جیون سے جڑے ہیں چھترسال سے دوسرے دشکور سے دیکھا جائے تو وہ ہیدر آباد کے نجام کی کنیا تھی چھترسال کو نجام کو سسٹین نائنٹی ایڈ میں پراجد کیا تھا اور نجام کی پتنی نے بندیل اور ان کے بیچ اچھے سنبند اشتاپت ہونے ہے تو ان کی بیٹی سے بیوہ کرانے کی صلاح دی کیکہ اس میں مد بھارت میں چھترسال سمراج سب سے سسکت اور سکتیسانی سمراج تھا کہانی کے تیسری عدد ہے کہ انسار باجیرہ اور چھترسال کی مدرتہ ہونے کے بششاد مستانی اچھترسال کے دربار کے نظر کی تھی باجیرہ اور مستانی کے پریم میں پڑھنے کے بعد ان کا مستانی سے بیوہ ہوا جس کا باجیرہ اور اچھ درجے کے برامر ہونے کی وجہ سے پورے برامر سمدائے ان ہندیوں نے بیروت کیا جہاں باجیرہ مستانی ایک کسل گھڑ سوار تھی اور ساتھ ساتھ بھالا پھینک اور تلوار باجی بھی کرتی تھی اور ایک بدمان نتگی اہم گائے کا تھی مستانی نے ہمیشہ سہ نبیان میں باجیرہ کا ساتھ دیا مستانی اور باجیرہ کی پہلی پتنی کاسیبائی نے باجیرہ کو ایک ایک پتر دیا پرندو کاسیبائی کا پتر جلدی ہی مر گیا اور مستانی کا پتر تھا جس کا رب سے لڑا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یودی کے دوران اسے بیرگتی پرابت ہوئی باجیرہ کاسیبائی اور ان کی ماتہ رادی بھائی کے مستانی کے پرتکرود کو نظرانداج کر ان کے اپنی دھرم مسلم پتنی مستانی کو پریم کرتا گیا رادہ بھائی کی اور سے رہتے ہوئے باجیرہ کا بھائی ہمیشہ مستانی کو ونواز بھیجنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا تھا باجیرہو کو پتر بالا جی بھی مستان کو ان کے پتا کو کھوڑنے کے لئے مجبور کرتا تھا لیکن مستانی اس سب سے اصحیمت تھی پرنت باجیرہو بار بار اسے نظرانداج کرتے گئے اور اسی کا پاہدہ اٹھاتے ہوئے بالا جی نے مستانی کو جب باجیرہو اپنے سینہ بھیان میں بیشت تھے تک کچھ سمیہ کے لئے اسے گھر میں ہی قید کر کے رکھا بعد میں کچھ سمیہ پسات مستانی باجیرہو کے ساتھ پڑے کے سنیوار وارہ میں محل کے اتر پور کناروں پر محل کو مستانی محل اور باہری دوار کو مستانی دروازہ کا نام دیا گیا باجیرہو پریوار کے مستانی کے ساتھ دربیوہار کے کارل پات میں باجیرہو نے مستانی کے لئے سبنٹین ٹھٹی پور میں کوٹ روڈ میں ایک الگ نواز اسطان بنایا جو سنیوار وارہ سے کچھ ہی دوری پر تھا یہ اسطان آج بھی کاروی روڈ پر مرتنچے مندر کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں کوت روڈ کے محل کے تکڑے تکڑے کر دیے گئے تھے وہ آج بھی راجہ کیلکر سنگرالے کے بیسیس بیبھاگ میں دیکھا جا سکتا ہے پر انتر سمبند میں مستانی سے جڑے کوئی سرکاری کاغج باجیرہو کے سمراج میں دکھائی نہیں دیتے اتحاسکاروں کا ایسا ماننا ہے کہ راجہ کیلکر سنگرالے اور وائی سنگرالے میں جو باجیرہو اور مستانی کی پینٹنگ سے لگی ہیں وہ پرمارے کی آسلی نہیں ہیں اٹھے سپریل سیبنٹین پھوڈی میں باجیرہو اپنے کھرگاؤں کی جمین کا نرچھڑ کر رہے تھے تب آکاسمک بخار کی وجہ سے ان کی مرتیو انتالیس ورش کی عمر میں ہوئی تب کاسیبائی چیماجی اپا پھوڑے کے سمیب پبل گاؤں میں مستانی کی مرتیو ہو گئی ان کے لئے دنلی میں سین کا راستہ بھی بنایا گیا جس کا سیویر خرگون جلے میں اندور کے پاس بنا ہوا ہے ان کی یاد میں ایک سو مندر بھی بنایا گیا جو اس جی کے نکٹ استثت ہے پیراری کتھاؤں کے نشار باجیرہو کی مرتیو کی خبر سنتے ہی مستانی نے اپنی انگوٹی کا جہر پی کر آتم حدیہ کر لی تھی وہی دوسروں کا ایسا منہ ہے کہ اس کے پتی کے داس انسکار کے وقت اس نے باجیرہو کی چتہ پر چھلانگ لگائی تھی پرنتی اس پرکار کا کوئی پرمار موجود نہیں ہے جو مستانی کی مرتیو کا اصلی کارل بتا سکے پرنتی اکثر کہا جاتا ہے کہ باجیرہو کی سیبینٹین پھوٹی میں مرتیو کے پہشاد مستانی زیادہ دن تک نہیں جیبت رہی مراتھا سمراج کے یودہ پیسوہ باجیرہو پر بنی پیریادک فلم کو درسک خوب سراہ رہے تھے رویر سنگ باجیرہو کے قلدار میں خوب جم رہے تھے وہی دیبکہ پادگوڑ بھی اپنے قلدار کے ساتھ پورا انصاف خلطی ہی نجر آئی تھی ایکشن رومانس اور بہترین ڈالاک باجی سے سجی فلم باجیرہو مستانی کو ایک بہتر فلم کہا جا سکتا ہے سنجی لیلا بھنسالی کے نردیسن میں بنی اس فلم کو بنانے کی گھوشڑا سال 2003 میں ہی کر دی گئی تھی لیکن تب سنجی اس فلم میں اسٹرہ رائے اور سلمان خان کو کاشٹ کرنا چاہتے تھے کچھ کارڑوں کے چلتے بات نہیں بن پائی تو قریب 12 سال بعد سنجی نے دیبکہ اور رڑویر سنگھ کو لے کر اس فلم کو بنایا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کارے فلم کتنی اچھی ہے باجی رائو کی اچھا ہے کہ وہ پورے بھارت پر اپنا سمراج اسطح پت کر سکے حالانکہ آدھے ہندوستان پر وہ اپنا راج قائم کر چکے ہوتے ہیں وہی اس فلم میں باجی رائو کی بی بی کی کہانی بھی کافی روچک ہے باجی رائو کی سادھی کاسی بھائی سے ہوتی ہے جو اپنے پتی باجی رائو سے بہت پیار کرتی ہے ید کے دوران ایک بار باجی رائو کا بندل کھنٹ کے مہاراج چھتر سال کی بیٹی مستانی سے آمنہ سامنا ہوتا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے اور جانے انجانے میں ان کی سادھی بھی ہو جاتی ہے مستانی کی خوبصورتی اور بیرتا کی ایک مثال ہے ان کا بیواغ کئی لوگوں جیسے باجی رائو کی پہلی پتنی کاسی بھائی اور باجی رائو کے بھائی چیمہ جی اپا کو نامنجور ہے اسے سمکچ کے ساتھ کہانی آگے بڑھتی ہے باجی رائو اور مستانی کی سادھی میں سمجھ سا یا ہوتی ہے کہ باجی رائو ہندو ہیں اور مستانی مسلم اس کے بعد فلم کی کہانی میں کئی دلچسپ موڑ آنے لگتے ہیں ان دونوں کے پریم کہانی اور اسی کے ساتھ یو دیگر بہات مقدرہ سے فلم کے سندیز کو ان کے ساتھ انجام تک پہنچانے کا پریاز کرتے ہیں کیا باجی رائو مستانی کا اس تک دنیا کو گمارہ ہوگا کیا اس کے انتے میں سب ٹھیک ہوتا دکھے گا ایسے ہی کئی سوالوں کے جواب اس فلم میں آپ کو ملتے ہیں فلم میں دکھایا گیا خوبصورت بھگست سنجلیلا بھنسالی کی جلک دکھاتا ہے فلم کے گانوں نے پہلے سے ہی لوگوں کو دیوانہ بنا رکھا تھا اور بڑے پردے پر انہیں دیکھنا ایک اچھا انبھو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دیبکا اور رڑبیر سنگھ کی ساندار کمیسٹری ہم پہلے سے ہی گولیوں کی راسلیلا راملیلا میں دیکھ چکے ہیں اسے بھنسالی نے کافی الگ ڈھنگ سے اس فلم میں پیس کیا ہے ان کی پریم کتھا یہاں درزکوں کے دلوں کو چھو جائے گی کرینے میں پیرتو ہی نظر آئے گی آپ کو بتاتے کہ سنجلیلا بھنسالی کو یا فلم بنانے کی تقریبا پشتک راو پڑھنے کے بعد آئی تھی آپ کو بتاتے کہ سنجلیلا بھنسالی کو یا فلم بنانے کی ترکیب پشتک راو پڑھنے کے بعد آئی تھی سنجلیلا بھنسالی لمبے سمیت سے باجی راو مستانی کی پریم کہانی بڑے پردے پر لانا چاہتے تھے دیو داشت کے سمیت سے ہی انہوں نے اس پر بھی سوچا تھا تب انہوں نے سلمان خان اور رانی مخلجی کے نام پر بیچار کیا تھا سنیوگ ایسا رہا کہ وہاں فلم نہیں بن سکی پھر بھی باجی راو مستانی کی پریم کہانی انہیں مت دی رہی اس دوران ان سے ملنے والے ہر بیٹ کی جگی ایسا رہتی تھی کہ آخر کب باجی راو مستانی پر فلم بنے گی گولیوں کی راست لیرا راملیڈا کے نرمار نردیسن اور سفلتا کے بعد سنجل نے محسوس کیا کہ راڑبیر سنگ اور دیبکا پاتکوڑ کے روم میں انہیں اپنے کردار مل گئے ہیں اور انہوں نے فلم کا نرمار شروع کر دیا سروعات میں فلم دھیری رہی لیکن جب ایک بار انہوں نے ربطار پکڑی تو پردیدندی فلم کو اچھی ٹکر دے ڈالی سنجلیلہ بھنسالی گجراتی ہیں لیکن بچپن سے وہ مراتھیوں کے بیچ رہے ہیں مراتھی سنسکرت اور بھانسا کئی دلچسپ کہانیاں ہیں ان میں سے ایک باجیراؤ اور مستانی کی پریم کہانی ہے میں اسے پردے پر لانا چاہتا تھا آپ دیکھیں کہ بہادر باجیراؤ نے چاریس لڑائیا جیتی مستانی کے وجہ سیوہ اپنے پروار کے آگے ہار گیا وہ چاہتا تو سبھی کے بیروت کے باوجود مستانی کو محل میں لاسکتا تھا وہ ہی ادھا تھا گوھر کرے تو ہریوک میں جب بھی کوئی کچھ نیا کرنا چاہتا ہے تو اس کا بیروت ہوتا ہے آج بھی ہو رہا ہے میرے لئے جانا روچک تھا کہ باجیراؤ نے ایسا کیوں کیا اس فلم میں کلاکاروں کے سٹک چناؤ کی اہم بھومکہ رہی باجیراؤ کے کردار میں رڑبیر سنگھ مستانی کے لئے دیبکہ پاتکوڑ اور کاسی بھائی کے لئے پریمکہ چوپڑا کو باجیراؤ مستانی میں لانے کا من سنجی لیلا بھنسالی نے گولیوں کی راملیلا راسلیلا سے ہی بنا لیا تھا رڑبیر اور دیبکہ کے بیچ کی کمیشٹیو انہیں اپنی نئی فلم کے لئے بھی اپیوگتے لگی کاسی بھائی کی بھومکہ کے لئے پریمکہ چوپڑا کے چناؤں انہیں جرور حیرت میں ڈالا پریمکہ چوپڑا کے لئے کم اسپیس تھا پریمکہ چوپڑا جب اسے حساس ہو گیا کہ اس کا پتی مستانی کے پریم میں ڈوبا ہوا ہے تو اس نے اسے مکت کر دیا آخر میں اس نے اپنے پتی کے لئے مستانی کو آجاد بھی کیا اور ایک عورت کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سمرپڑ کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے باجی رو مستانی میں اپورب بھبیتہ ہے سنجی لیلا بھنسالی کی یہاں باکھو بھی ہے کہ ان کی فلموں کے سٹ بھی سال اور بھبی ہوتے ہیں اس فلم کے لئے ممبئی کی فلم سٹی میں سٹ لگائے گئے اس کے علاوہ راجستان کے اتحاسی کلوں میں بھی شوٹنگ کی گئی یودھ کے درستوں کے لئے میدانی علاقوں کا چناؤ کیا گیا سنجی اپنی ہر فلم میں ایک نیا رنگ چنتے ہیں پوری فلم میں اسی رنگ کی چھٹائے دیکھتی ہیں باجی رو مستانی میں مراتھا اتحاس کے ساج اور پرانی اتحاسی کمیابتوں کے رنگ اور واسطو کا دھیان رکھا گیا انہی کے میل میں شٹ تیار کیا گیا کاسٹیوم اور ہتھیاروں کی ریسرچ میں سبھی جانکاریوں اور بارکیوں کا کافی دھیان رکھا گیا سنجی لیلا بھنسالی اس بات کے لئے بکھاتا ہے کہ وہ اپنی فلم میں جرہ بھی ہیر پھیر نہیں کرنے دیتے حالانکہ فلم کے اسکرپٹ رہتی ہے کلاکاروں کو سب بتا بھی دیا گیا ہوتا ہے لیکن شٹ پر کیمرہ آن ہونے کے پہلے سین اور ٹیک بدلا جا سکتا ہے سبھی کلاکار دھوڑاتے ہیں کہ سنجی لیلا بھنسالی ان کی محنت اور تیاری پر پانی پھیر دیتے ہیں سنجی اپنے بچاؤں میں کہتے ہیں میں ہر دن کے موڑ کے حساب سے شوٹنگ کرتا ہوں ایک موٹا سنچہ تیار رہتا ہے لیکن کلاکاروں کی ارجہ سے یوگی کلاکاروں کی جوش اور روشنی کی حساب سے سب کچھ بدل بھی سکتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پہلے سے کچھ سوچ کر آئے اور اسے ہی نبھا کر سنتوش ڈھولے اچانک بدلاؤ ہو تو کلاکار کی یوگتہ اور چھمتہ نگھرکار آتی ہے رویر سنگھ باتاتے ہیں سنجی سر کی ٹیم نے ساری ریسرچ کر رکھی تھی فلم شروع کرنے کے ساتھ مجھے ریسرچ میٹیریل دے دیا گیا ساتھ ایک مراتھی کونج بھی میرے ساتھ کر دیا گیا اس فلم میں یوگتہ کی تیاری کے سمیں لگا مجھے فیجکلی ہی بہادر دکھنا تھا میں اپنی تیاری کو مہینوں اور سمیں سے کاؤنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا سٹ کے پاس رہ سکو اس لئے کچھ دنوں کے لیے میں نے اپنا گھر بھی بدل لیا تھا میرے لئے باجی رو ایک بہت بڑی چنوتی تھی فلم کو ملی سرہانہ اور اپنی تاریب کے بال لگ رہا ہے کہ ہماری محنس سپل رہی ان کا چپڑا اپنے نردیسک سنجی لیلا بھنسالی کی کلپنا کی قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی فلم کی بات کرے تو کاغج پر لکھے سبدوں کو پڑھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی فلم بن جائے گی میرے خیال میں ہر سین کے بجوال ان کے دماغ میں بنتے رہتے ہیں جنہیں وہ اپنی ٹیم کے مدد سے ساکار کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں اس لئے ادھک مجھاتا ہے کیونکہ وہ ایسے درسم پہلی بار کر رہے ہوتے ہیں سنجی لیلا بھنسالی کی فلموں میں اب نیتریا بلا کی خوبصورت دیکھتی ہیں دیب کا پادکورٹ بتاتی ہیں ہمیں ابھی نہیں معلوم رہتا کہ کسی کورٹ سے ہم اتنے خوبصورت لگ سکتے ہیں انہوں نے دونوں ہی فلموں میں مجھے جس سوندر کے ساتھ پیس کیا اس روم میں دوسری نیتریا مجھے نہیں دیکھ سکے ان کی فلموں میں صرف ابھی نیتریا ہی نہیں پر ویس میں بھی سوندر جھلگتا ہے سنجی اسپس شبدوں میں کہتے ہیں میری فلم مگلے آجم کو دیگری سردھان جل ہے اگر کسی کو نکلیا پریڑا لگ رہی ہو میں ان کی برابری تو نہیں کر سکتا لیکن اکیسوئی صدیقے درسکو کو ایک پیریڈ اور پریم کتھا کی پھیل تو دے ہی سکتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ درسکو نے فلم کو سراہا باجرہ و مستانی فلم میں بھلے ہی باجرہ و مستانی کے لئے کئی کلاکاروں کا نام سامنے آیا لیکن ان دس سالوں میں کاسیبائی کے لئے ایک ہی نام فائنل ہوا جسے انت میوا بھوم کا پردے پر ساکار کی یا تھی پریانکا چوپڑا کو پریانکا کی پرتبہ پر پورا بھروسہ تھا سنجیلیلا بھنسالی کی ایک فلم بھابیتہ اور اتحاس میں لپٹی ایک ایسی پریم کہانی ہے جو دھرم یا مجھہو کی دیوار سے ٹکراتی ہے اور اسی ٹکرہت کی وجہ سے اس میں کھڑی انت کا تانہ بانہ بھی ہے بھنسالی نے اٹھاروی صدیقے کے رشتوں کو آدھار بنا کر فلم کی کہانی رچی ہے چھتر سال اپنے راج کی رچہ کے لئے باجی راو سے انروت کرتے ہیں اور باجی راو ان کی طرف سے لڑائی کے لئے آتے ہیں وہ ان کی ملاقات مستانی سے ہوتی ہے مستانی خود بھی ایک یودھہ ہے اور برانگنا بھی اس کی تلوار باجی کے آگے بڑے بڑے سورما پھیکے ہیں پر اس کی ادائے بھی قاتل ہیں پھر باجی راو ایسے بچ جاتے باجی راو اور مستانی کے بیش پریم پلتا ہے باجی راو کی سادی ہو چکی ہے پر باجی راو مستانی کو پتنی کا درجہ دینا چاہتے ہیں یہ نہ باجی راو کی ماں رادہ بھائی کو شکار ہے اور نہ پیسوا کے دوسرے کئی درباریوں کو وجہ یہ نہیں کہ مستانی دوسری عورت ہے وجہ یہ ہے کہ وہ مسلم ہے ایک دندھ شروع ہوتا ہے اور کئی جندگیوں پر اثر ڈالتا ہے بیرانگنا مستانی کا دل آہات ہوتا ہے باجی راو مستانی میں رڑ بھوم میں لڑا جان لیوا یود بھی ہے جو بہت پربھاو سالی ہے اور آج محلوں کے بھیتر ہونے والی راجنہ تک پہنٹرے باجی بھی اور ان دو چھیروں کے بیچ ایک پوریس اور دو اسطریہ باجی راو مستانی اور کاسی باجی راو نے مستانی کو چاہا ہے اور وہ بھی باجی راو کو اسی جبزے سے چاہتی ہے اور کاسی وہاں کیا کرے وہ بھی باجی راو سے پریم کرتی ہے پر مستانی سے کیسا سمبند رکھے اسے سیوکار کرے یا اشیوکار اشیوکار کیا نہیں جا سکتا اور سیوکار کرنا کٹھن ہے کاسی دونوں کے بیچ جھولتی ہے انہی اور ایسے ہی کئی جزباتی کناروں کو چھوٹی باجی راو مستانی مانوی بھاؤناؤں کے کئی پہلو کو دکھاتی ہے رنبیر شن نے باجی راو کے کردار نبھایا ہے اور دیبکہ پادکور نے مستانی کا رنبیر باجی راو کے چتر میں کئی سوچ مانو بھاؤں کے پکڑتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے رڑ بانکرے کے روپ میں بھی سامنے لاتے ہیں پریمکہ چوپڑا باجی راو کے پتنی کاسی بنی ہیں پریمکہ حالے کی کم درسوں میں دکھی ہیں پر جتنا دکھی اس میں ایک ایسی کردار کے سامنے لاتی ہیں جو اپنی گرمہ کی اسطحپت کرتی ہے اور ادارتا بھی اور مستانی کے بھومکہ میں دیبکہ ایک طرف یودھ کے میدان میں اپنی بہادری دکھاتی ہیں تو دوسری طرف باجی راو کے لئے سمپورٹ سمر پڑ جس پنگا گانے کے درس میں پریمکہ اور دیبکہ ایک ساتھ دکھی ہیں اور بھنسالی کی ایک اور پھرم بلکہ کہانی کے بھیتر نہیں سگھنٹا کو بڑھانے والا ہوتا ہے باجی راو مستانی کے کئی ایسے گانے ہیں تجھے یاد کر لیا ہے آیات کی طرح اور البیلہ ساجن آئیوری بول والے ایسے گانے ہیں پر بات صرف بول اور بھاو کی سگھنٹا کی نہیں ہے بھنسالی جس طرح گانے کے درسوں کو سجاتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کوئی پینٹر ایک بڑے کینواز پر رنگ برنگید درس والی کو اکیر رہا ہے ان کے گانوں کی کریوگرافی اور ان کا فلمانکن بھی لا جواب ہوتا ہے ان گانوں کو سننے کا آنند تو ہے لیکن دیکھتے وقت سننے کا الگ مجا ہے بھنسالی کی ایک فلم موشتر سجھا یعنی کاسٹیوم کے خیال سے بھی لبھاؤنی ہے کچھ سال پہلے بھنسالی کی فلم ساوریا اور سہرکھان کی اوم سانتی اوم ایک ہی دن ریلیج ہوئی تھی اور اس میں جیت ہوئی تھی اوم سانتی اوم کی اس بار باجی رہا مستانی اور دلوالے سامنے آئی تھی باجی رہا مستانی ریلیج ہونے سے پہلے ہی اس فلم کی چرچہ میڈیا میں شروع ہو گئی تھی دراصل گلیمر انڈسٹی میں آج بھنسالی کی ایمیج ایسے چند بہترین فلم میکرز میں کی جاتی ہے جو باکس افس پر بکاؤ مسالوں کے ساتھ کہیں سمجھاتا نہیں کرتے ورنہ ریتک روسند اس سے اسٹار کو اسٹار ٹو لاس ویل چیئر پر بٹھا کر گجارس بنانے کی کلپنا تک انڈسٹری کا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ایک بار بھنسالی نے اپنے برسوں پرانے ایک سپنے کو سلور اسکرین پر ساکار کیا تھا جو انہوں نے بارہ تیرہ سال پہلے دیکھا تھا حالات ایسے بنے کی اسکرٹ پر کام کرنا لگ بھگ پورا ہونے کے باوجود بھنسالی کو اپنے اس سپنے کو ساکار کرنے میں اتنا لمبا وقت لگ گیا فلم کی میکنگ شیٹس اور سمادوں کی تلنا بہت پہلے سے کہ آصب صاحب کی ایور گرین فلم مگلے آجم کے ساتھ کی جا رہی تھی جس طرح سے آصب نے اپنی فلم کے لیڈ کردار سہجادہ سلیم کے مدھم سے سہنسا اکبر پیار کا پیغام پہنچایا تھا ویسے ہی بھنسالی کی اس فلم میں بھی یہی کام پیسوہ باجی راؤ نے کیا ہے یقین انیہ بھنسالی صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے مراتھی کلچر کے ساتھ ساتھ اس وقت کے ماحول کو بھی بہترین ڈھک سے پردیبر اتارا ہے بے سک اس فلم میں آئینہ محل میں پھلمایا گیا گیا گانا اور کچھ سواد آپ کو کلاسے کے مغل آزم کی یاد دلا دیتے ہیں کہانی سترہ سو کے دور کی ہے جب مراتھا سمراج کا مہان یدھا پیسوہ باجی راؤ بھلاڑ اپنے سمراج کا چاروں اور بستار کرنے میں لگا ہوا تھا باجی راؤ کی سادی کاسیبائی سے ہوئی تھی کاسیبائی کی نظروں میں باجی راؤ جیسا دنیا میں کوئی دوسرا اور نہیں تھا سوہ خوش سے کہیں زیادہ باجی راؤ کو پسند کرتی تھی اپنے سمراج کا بستار کرنے میں لگا تار بجی باجی راؤ یدھ اور رڑ بھولمی میں ہی زیادہ وقت گجارتا تھا اسی دوران ایک دن باجی راؤ کا سامنا بندیل کھنٹ مہاراج چھتر سال کی بیٹی مستانی سے ہوتا ہے مستانی بہت سندر تلوار باجی اور یدھ کلاو میں اس کی مہارت تھی یدھ کے میدان میں مستانی باجی راؤ سے مدل لینے آئی تاکہ اپنے پتا کے راج کو آکر مڑکاریوں سے بچا سکے اسی یدھ کے دوران مستانی اور باجی راؤ ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں اس کے بعد دونوں بیوہ میں بھی بن جاتے ہیں باجی راؤ ہندو ہے اور مستانی مسلمان ایسے میں دوسرے دھرم کی لڑائی کے ساتھ باجی راؤ کی سادھی ان کی پہلی پتنی کاسی بھائی کے علاوہ مارادہ بھائی بہن بھیو بھائی کے علاوہ ان کے بھائی چیما جی اپا کو منجور نہیں لیکن سبھی باجی راؤ کی خوشی کے سامنے خاموش تھے رڈبیر کو پیسوا کی قدار میں دیکھ کر سہج بسوانس نہیں ہوتا کہ گلیمر انڈسٹی میں کچھ عرصہ پہلے ہی کریئر شروع کرنے والا ایک ہر آپ مولا ایکٹر اس قدر بہترین ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے پیسوا کی قدار میں رڈبیر کی انرجی اور ان کی سماد ادائیگی کا بدلہ انداز آپ کو یقیناً پسند آئے گا ماننا ہوگا رڈبیر سنگھ اس فلم کا سب سے سکت پچھ ہے ان کی بہترین ایکٹنگ دیکھ کر لگے گا رڈبیر شوٹنگ کے دوران اس قدار پرنکا نے اپنے کردار کو اثر دھنگ طریقے سے نبھایا ہے یقیناً کاسی بھائی کا کردار ان کے کریر کی چند بہترین بھمکاؤں میں سے اپنی جگہ بنانے کا دم رکھتا ہے بازی راو کی مما یعنی آئیس صاحب کی کردار میں تانوی آج بھی نے ایسا امدہ سجیو دمدار اپنے کیا ہے جو لمبے عرصے تک یاد رہے گا بنسالی نے اپنی اس فلم میں آج کے ماحول میں ایسا سندیز دینے کی اچھی پیل کی ہے جس کی آج جرورت ہے یعنی پیار کا کوئی دھرم نہیں ہوتا بس وہی بنسالی اپنی فلم کو بہترین مہنگ شیٹس اور ہندی فلموں میں کم ہی نجر آنے والے درستوں کے ساتھ دکھنے کے لئے جانے جاتے ہیں دل دے چکے سنم میں گجراتی کلچر تو اس بار بنسالی نے اپنی اس فلم میں مہاراشترن کلچر کو اثر دھار دنگ پردے پردے پر آکرسک رنگوں کے ساتھ پیش کیا ہے بنسالی کی تاریب کرنی ہوگی کہ انہوں نے رڑویر سنگھ سے پیشوہ باجی راؤ کی کردار کو پردے پر جیون کر دکھایا اس فلم کے لگ سب گانے ریلیز سے پہلے ہی کافی لوگ پری ہو چکے تھے بنسالی نے فلمی پردے پر ان گانوں کو ٹوٹلی مراتھی جو آخر کار اُس سکرووار کو ترسک کے سامنے آیا تھا اور ان کے سامنے میں رنگ بھرے تھے رڑویر سنگھ دیو کا پات کوڑ اور پرنگ چوپڑ ملن سومن محیس مانجر اور تانوی آج مین سنگی نردیشن اور نردیشن کی کمان سنبھالی تھی سنجی یا فلم اکثر سنجی اپنی فلم میں رنگ سے کھیلتے ہیں پر اس فلم میں سنجی نے زیادہ بھڑ کیلئے رنگ استعمال نہ کر کے ایک جیسے رنگ کا استعمال کیا ہے جو فلم کو ایک پھیل دیتا ہے اور اچھا لگتا ہے یودھ کے درستوں کی بات کرے تو اس معاملے میں مجھے یا تو پرتبی راج کپور کی سکندر یا باہولی کے پربھائیت کیا اور یا کچھ حد تک واجی راؤ نے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ فلم میں رڈبیر کی محنت ساپ نظر آتی ہے اور ان کا دیکھ کر آپ ان کی تاریب کی بنا نہیں رہ دے پر مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کہیں اپنے ڈیل ڈول کے معاملے میں مات کھاتے ہیں دیبکا اور پرینکا چوپڑا اپنے کردار میں شٹیق ہیں اور دونوں کا ہی کام بہت خوبصورت ہے پھر بات چاہے ان کے دہرائی پردے پر نہیں اتر پاتی اور جس کی وجہ سے درسک اسے محسوس نہیں کر پاتے اس میں کمی کہیں نہ کہیں اسکرپٹ اور سکرنگ پلے کی ہے اس کے لاؤ دیوگا کے کردار ان کی اممہ مسلم ہیں اور پتا ہندو جو نماز بھی پڑھتی ہیں تو اسے کردار کے طلب پھوچ کی اور تکل ملاکر میں کہوں گا یہ فلم آپ کو دیکھ نی چاہیے اس کی ریٹنگ ہے 3.5 star according to ndtv india سنجی لیلا بھنسالی کی موووی آئی تب زیادہ تر لوگوں کو پتا چلا کہ دیس میں کوئی باجی راؤ بھی تھا کوئی مستانی بھی تھی اور اس کا کوئی بیٹا بھی تھا اس بیٹے کے نام اور دھرم کو لگ جو بیواد ہوا وہ بھی اس مووی باجی راؤ مستانی کے جریہ ہی لوگوں کو پتا چلا پھلن باجی راؤ مستانی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کا اتحاس بھی لوگوں کے لئے چودہ جنوری سترہ سو ایک سٹرہ کو ہوا تھا اٹھارو ستابدی میں ایک دن میں ایک ساتھ اتنی موتوں کا ادھار پوری دنیا میں اور کہ نہیں ملتا یہ دن تھا لگاتار جیتوں کے بعد مراتھو کے دمب کے چکنا چھوڑ ہونے کا ایک بیدیسے ایمی ساحب دالی کے ساتھ گھر کے بھیدیو روحل آفگانو اور آوت کے نواب کے گٹ جوڑ کا اور کئی ہندو راجاؤ کے نہ دینا چاہیے لیکن وہ نہیں مانا جس کی مراتھو کو امید نہ تھی امید یہ بھی نہیں تھی کہ مجبو جات راجہ سورج مل سدا سے ناراج ہو کر یدھ میں ان کا سیوگ بیرتا سے لڑ رہا تھا لیکن اس کے پاس کم سینا تھی وہ کیول پانچ ہزار کی گھڑ سوار تکڑی کا سینا پتی تھا نام تھا اس سمسیر بہادر مراتھا سینا جان ہتھیار کے سہارے لڑنے چلتے بری ترہ مات کھا رہی تھی سمسیر باجی راو مستانی رکھا تھا لیکن پونہ کے پرہ ہتھوں نے اس کا اپنے انسنسکار کے لیے منا کر دیا تھا کیونکہ وہ مسلمان مستانی کی کوک سے جن مات باجی راو اس وقت پرہ ہتھیوں سے بھڑ گیا تھا مستانی نے اس کا نام سنسیر بہادر رکھ دیا تھا سترہ سو چالیس پہلی بیوی جو باجی راو کی آخری نیسانی تھا پیسوا خاندان کا چراک تھا اور کاشی بھائی مستانی سے ناراج ہونے کے بہوجود کرشڑہ سے ناراج نہیں تھی انہوں نے اسے اپنے محل میں ہی رہنے کو بلا لیا اور اپنے بچوں کے بندل خند کی کالپی اور باندھا کی جاگی رہ دی اسپن میں اتنے ترشکار کے باوجود اس نے کبھی بدرو کی کوشش نہیں کی مراتو اور پیسوا خاندان کے پرد ہمیشہ وافادار رہا تبھی تو پانیپت کے تیسری یودھ میں وہ اپنے 5000 گھرشواروں کے ساتھ وقت سے پہلے تیار تھا ساتھ وہی وہ اکیلا یودھا تھا جو آخر تک عبدالی اور چجاؤ دولہ چھکاتا رہا آخر میں وہ بری ترے گھائل ہو گیا اور اس کے سینک اسے بچا کر لے بھاگے بھرت پر کے پاس جاتو نے اس کو سرڑ دی راجہ سورج ملکی سینہ نے سیکڑو مراتح سینکو کو سرڑ دی ان کے گھاؤں پر مرحم لگایا سمسیر بہادر اور ان کی سینہ کو بھی سورج ملکی رانی نے کافی مدد کی لیکن سریر کے گھاؤں کافی گہرے تھے اس سے زیادہ سدمہ تھا کہ پورا مراتح سمراج ختم سا ہو گیا تھا جس کے ساتھ وہ پلا بڑا کھیلا تھا وہ اب جندہ نہیں تھے سمسیر کی وہی موت ہو گئی اور اس کی یاد میں مہاراج سورج مل نے بھرت پر میں ایک مقبرہ بنوا دیا اس مقبرے میں آج بھی باجیرہ اور مستانی کے چتر لگے ہوئے ہیں اس سمسیر بہادر کی موت کے بعد بیٹے علی بہادر نے اس کی جاگیرے سبھال لی اور باندھر سہر کے نواب کی پدوین لی علی بہادر کا بیٹ آباد میں اٹھارہ ستین میں ہوئے انگریز مراتح یودھ میں مراتح کے طرف سے لڑا بھی تھا اس طرح بیٹے سمسیر اور فکرشن نے مرتے دم تک اپنی ماں مستانی کے وہ چن کی اور پتا باجرہ کی براست کے لاز رکھی سنجلیلا بنسالی کی سپر ہٹ فلم باجرہ مستانی آج بھی لوگوں کے دل اور دماغ پر اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے پیار کے طلنا باجرہ مستانی سے کرتے ہیں اس بات میں کوئی سک نہیں ہے کہ اس ساتھ ہی اس فلم کو جس طریقے سے سوٹ کیا گیا تھا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم کی سوٹ ہے امر پھوٹ ایک اچھی پہاڑی پر راجہ مان سنگ دورہ بنوایا گیا تھا یہاں آپ کو بتا دے کہ امبار یا امیر سبد امبہ دیبی ماں سے لیا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ امیر پھوٹ دیکھے بنا راجستان کو البدہ نہیں کہنا چاہیے جب باجرہ مستانی فلم کی سوٹنگ چل رہی تھی تو ایسا کہا جا رہا تھا کہ ایک مراتھی اور دھا کہانی کو بڑے پر دکھانا اتنا آسان نہیں ہے پر راجستان کے کچھ بہترین قلے نے ان کے کام کو آسان بنانے میں مدد کی دیب کا پادگوڑ کے لئے لڑائی کے کچھ سین کی سوٹنگ کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن انہوں نے کر دکھا اس فلم کے ریلیج ہونے سے پہلے رڈویر سنگ دیب کا پادگوڑ اور پرنگ چوپڑ نے سوٹنگ کے دوران کئی کسی میڈیا کے ساتھ سیر کیے کہ کیسے انہوں نے اتنے سارے بھاری بھرکم کے ساتھ استعمال کیا گیا سیر سامحل کو درپڑ کے حال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جہاں حال جے مندر کا ایک حصائی ہے جو بہت خوبصورتی سے درپڑ سے سجا گیا ہے سیر سامحل میں چھت اور دیواروں پر لگے سیر کے ٹکڑے لائٹ پر پڑھنے پر سیوٹنگ کی گئی تھی باجی رو مستانی فلم کی سیوٹنگ کی لوکیشن کے بارے میں جاننے کے بعد اگر ایسا کہا جائے کہ سنجی لیلا بھنسالی کو راجستان سے خاص لگاؤ ہے تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا باجی رو مستانی کی کہانی پر فلم بنانے کا سپنا سنجی لیلا بھنسالی ورسو سے سنجوئے ہوئے تھے جو اب جا کر ساکار ہوا تھا انہوں نے یا فلم سلمان خان اور ایسر رائے کو لے کر پلان کی تھی اور اب اسے رڑویر سنگ پرنگ چوپڑا اور دیب کا پاتکوڑ کے ساتھ بنایا تھا فلم ایک لمبے ڈسکلیمر سے شروع ہوتی ہے جو کسی طرح کے بیواز سے بچنے کی پتلی گلی ہے اس پر ٹیک یا باجی را اور مستانی کی پر آدھاری تھے لیکن نردیسک نے ڈرامی کو منورنجک بنانے کے لیے اپنی اور سے بہت کچھ جوڑا ہے فلم این ایم انعامدار کے اپنیاس راو پر آدھاری تھے مراتح سسک پیسو این ربی سنگ سے بندیل کھنڈ کے راجہ اپنی بیٹی مستانی یعنی دپکہ پادکوڑ کے جریہ دشمن سے نپٹنے کے لیے مدد مانگتے ہیں باجی راو اپنی سینہ لے کر پہن جاتے ہیں مستانی بھی یدھ میں ایک بیٹا ہے لیکن مستانی تو عشق میں ڈوب چکی تھی یدھ کے بعد باجی راو پونہ اپنے نئے محل سنوار وارہ میں لوٹ جاتے ہیں کچھ دنوں بعد مستانی بھی بندل کھنٹ سے پونہ آ جاتی ہے اب باجی راو اور مستانی کی محبت کے باجی راو کے پتنی دیکھتے ہیں کہ مستانی کو مان سمان نہیں مل رہا ہے تو مستانی سے بواہ رچہ لیتے ہیں اور اس کے لئے مستانی محل بنوا دیتے ہیں تمام بیروہ دیو کے باوجود مستانی اور باجی راو کا عشق کم ہونے کے بجائے دن پردی دن پروان چڑھتا ہے اور کہانی مکتہ کاسی باجی راو اور مستانی کے ارد گھومتی ہے فلم کا سکرین پلے پرکاس آر کپاڑیا سنجھلی اللہ بھنساری اور ملکہ دد گھرادے نے ملکر لکھا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا پھسانا یہ تو وہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن سکرین پلے اس طرح لکھا گیا ہے کہ فلم باندھ کر رکھتی ہے ایک کے بعد ایک بہترین درست سے آتے رہتے ہیں اور آپ باجی راو مستانی کی دنیا میں کھو جاتے ہیں فلم ایک ساندار ید درست سے شروع ہوتی ہے اور پھر باجی راو مستانی کے عشق پر آ جاتی ہے ڈرامے میں اس کا بینا سرط والا عشق جو اس کے لئے عبادت ہے خدا ہے تو دوسری اور محجب اور رشتوں کے بیچ جگڑا ہوا باجی راو جس کے عشق کو دنیا سمجھ نہیں پاتی اور وہ سب کی نظر میں کھلنائک بن گیا ہے مستانی کو مان سمان دلانے کیلئے وہ سب سے درسک اسے محسوس کرتا ہے جرورت ہے دھاری کے ساتھ سب دیکھنے اور محسوس کرنے کی کس کے دار سے آپ کو سان بھوتی ہے یہ آپ کی سونج اور سمجھ پر نر بھر ہے لیکن ایک عام درسک کی نظر میں باجی راو اور مستانی کی نکارات مک چھپ بنتی ہے کیونکہ سادی سدھا ہونے کے باجی راو نے عشق پھر پہنے پتنی کاسی کو دکھ پہنچ پہنچ پر یہ عشق ہے عمر جات مجھ رشتے نہیں دیکھتا کب کس سے ہو جائے کہا نہیں جا سکتا سندی لیلہ بنسالی کا نردیسن لا جواب ہے ہر سین کو انہوں میں بھیڑ کھڑی کر دی جائے کچھ پرسنگ جلد باجی میں بھی نپٹ آئے گئے ہیں سائز سمی کا بندھن ہوگا باجی راو کو ناشتہ دیکھ بھی نہیں سوہ تھا لیکن یہ فلم کی چھوٹی موٹی کمیاں ہیں فلم کا کلائمیکس بہترین ہے جس میں مرتو کے پورو باجی راو کو ندی میں دسم کی سینہ کھڑی نظر آتی ہے اور وہ ہوا میں تروار چلاتا ہے پرکاس آر کا پڑی دورہ لکھا گیا ہر سوات تاریب کے قابل ہے اور یہ ڈرامی کا مجھا دوگنا کر دیتا ہے فلم کے شٹ دیکھنے لائک ہیں اور شدیو چٹر کی سنیمیٹو گرافی میں رنگ لائٹ شیٹ کا کمال دیکھنے کو ملتا ہے سنگیت خود سنجلیلا بھنسالی کا ہے اور فلم کے موڑ کے ان روپ ہے دیوانی اور پنگا اس میں سے بہترین ہے تقنیقی روپ سے فلم بہت مضبوط اور فلم کے تقنیسیوں کی محنت نجر آتی ہے رڈویر شنگ کو اپنے کریئر میں اتنی جلدی ہی اتنا بھاری بھر کم رول مل گیا در تھا کی کی نب پائیں گے لیکن انہوں نے کر دکھایا وہ کریکٹر میں گھس گئے اور باجی راؤ کی گٹب میں جمع ہیں اپنے لہجے پھجک پر بھی انہوں نے کھوم میند کی اور انہوں کام ساندار رہا ہے لیکن اپنی سیما کے بھتر رہتے ہوئے انہوں نے جتنا بن پڑا اس سے زیادہ کیا مستانی کے کردار میں دیب کا پادگوڑ کا دیکھنے لائق ہے وہ جیدہ تر انہیں چہرے کے بھاؤ سے اپنے درد کو بیان کرنا تھا اور یہ کام انہوں نے بہترین طریقے سے کیا ہے پنگا میں ان کا دانس دیب سے بہتر رہا باجی راؤ کی ماں کے روم میں تانوی آج میں اپنے دمدار اپنے کے بھوتے پر پوری طاقت کے ساتھ اپنے 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 درج کراتی ہیں باجی راؤ مستانی کو دیکھنے کے انیک کارڑ ہیں اور اسے آپ ایک بار جرور دیکھیں باجی راؤ مستانی فلم کی شروعات نئے پیسوہ بننے سے شروع ہوتی ہے اس کے لئے باجی راؤ یعنی رڑویر سنگ کو چنہ جاتا ہے اس کے بعد اس خوشی میں سب سمراج کے لوگ خوشی مناتے ہیں پھر اچانک بندیل خند سے مستانی یعنی دیپ کا پادکور سہیتہ کے لئے آتی ہے اور باجی راؤ کے سینگ سے لڑ کر سیدھے باجی راؤ سے ملتی ہے اور ان کو منع کر بندیل خند لے جاتی ہے وہاں وہاں پر 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 بجے پر پر بجے بجے ملتے باجی باجی راؤ اور اس کارڑ بندیل خند میں کٹار سے بیوہ ہو جاتا ہے اس پر مستانی پڑے جاتی ہے وہاں پر وہ باجی راؤ کی مات رادہ بائی یعنی تانوی آجمی سے ملتی ہے رادہ بائی مستانی کو نہیں چاہتی ہے اس کارڑ نفر کر نے لگتی ہے اس کے بعد چماجی اپا سنیار وڑا دکھاتے ہیں تتھ اس میں عد آئین محل بھی دکھاتے ہیں مستانی جب رادہ بائی سے رشتے کو منانے کے لئے کہتی ہے تو گھنگرو دے کر کہتی ہے کہ آپ تمہارا رشتہ ہو گیا پھر ستارہ میں چھت پس ساہو کا بلاوہ آتا ہے تب باجی محفل کا اپمان مانتے ہیں لیکن جب ست پس ساہو کو پتا چلتا ہے کہ وہ راجہ ستر سال کی بیٹی ہے تو وہ انہیں واپس جانے کے لئے کہہ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے تب مستانی بولتے ہے کہ منہ باجی راو سے اس کیا ہے باجی راو مستانی کے پتر ہوتے ہیں اور ان کا نام کر کیا جاتا ہے کاسی بائی کے پتر کا نام رگنات رکھتے ہیں جب مستانی کے پتر کا نام سمسیر بہادر نام رکھتے ہیں اسی باجی راو اور شماجی اپا کے بیش لڑائی ہو جاتی ہے باجی راو سبھی سے کہتا ہے کہ بھارتی 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 بھانساو کے سفلت اتحاس دونوں کی رچہ کرتے ہوئے ات کرش سرجن آتمک کا پرچے دیا گیا ہے اور پڑھتے ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ات دیکھ رہے ہوں اس کے وڑنا آتمک درست بھی چل چیتر کے درست کی طرح من پلٹ پر انکت رہ جاتے ہیں ایسے پنیاز پر آدھارت ہونے سے فلم میں انیک بسی ستائیں سبھاوک روپ سے آگئی ہیں سنجی لیلا بھنسالی جیسے صدر نردیسک کی دورہ یا کہانی اور بھی چمک اٹھی ہے فلم میں پارٹ رچنا سے کچھ انتر آ جانا تو واسطوک ہی رہتا ہے کیونکہ دونوں کے مد بھین ہوتے ہیں پر اس فلم میں کچھ انتر جان بجھ کر لٹکو جھٹکو کے روپ میں لائے گئے ہیں جس میں اتحاس بہت کچھ دھگ دھگ چھوڑ کر ایک ترے س ساپ دیتی ہے وہاں اسپ انتر آ گیا ہے پنیاس میں کاشی بھائی کی کچھل گرہڑی کے روم میں گریمہ مئی اپش تھی تھے جبکہ کاشی بھائی کو چنچل کی سوری کے روم میں اچھلتے دکھلا کر اتحاس بھوٹ کو خند کر دیا گیا ہے پلم کاریا بھول گیا کہ جس کاشی کا ایسا پھرمانکن کر رہا ہے اور وہی اس اتحاس کا مک کرتا دھرتا تھا میہا کاشی بھائی پیسوہ کے پتنی نہ لگ پھرم کی ہیرون پھرنک چھوپڑا ہی لگتی ہیں چھتر سال کی ساہیتہ کی باجراؤ کو مستانی کے دورہ سینہ سہیت لے جانا بھی بلکل انیتی ہاسک روپ والا ہو گیا ہے دیکھنے میں تو روچک لگتا ہے لیکن مستانی کے دورہ ایسا نہ تو ہوا تھا اور نہ ہو سکتا تھا اس پرکار کے چھوٹے موٹے درستے کو چھوڑ بھی تب بھی تو اچھا روپ سے رکھنے کی آسکتا ہی نہیں ہوتی اس میں بھی خاص بات یہ ہے کہ جس سمیں فلم میں کاسی بھائی کو مستانی کے نے پربل روپ سے کیا ہے اس کے لئے فلم کار آبست دھنیوات کے پاتر ہیں لگ بھگ سبھی کلاکاروں کا ابھی جیون تیوم پر سن سن ہے جو فلم کو بار بار دیکھنے کے لئے پریر رید کرتا ہے ورس 2003 میں سنجیل لیلا بھنسالی نے اس فلم کے موکھ لئے چنا بھنسالی نے کافی بدکرن میں بتایا کہ سلمان خان اور کرینا کپور کو اس لئے نہیں لے پائے کیونکہ وہ پہلے ہی کسی آنی فلم میں کار کر رہے تھے کچھ لوگوں کا یا بھی بھائیں گی بھنسالی جی نے دچھا چیٹ کو انہیں تیار کرنے کی جمعیداری تھی رڈبیر سنگھ اس فلم کے لئے مراتھی بھانسا اور گھڑ سواری سیکھے تھے فلم میں اپنے دمدار کردار کے لئے رڈبیر اپنا وزن بھی پڑھائے پرینکہ چوپڑا بھی 15 دنوں تک مراتھی سچھا گھران کی تھی شپٹمبر 2015 میں بھانسالی جی نے ستیابت کیا کی تانوی آجمی باجی راؤ کی بھمکہ نبھائیں گی اس میں سکدہ کھنڈ کے کر باجی راؤ کی بہن کے قلدار اور محس مانجرے کر مراتھ راجہ کی بھمکہ نبھائے تھے جنوری 2015 میں بھائی بھائی باجی راؤ کی چھوٹے بھائی کی کردار کے لئے چنے گئے 33 سٹمبر 2015 کو اس فلم کو پھلمانا شروع کیا گیا دیبکہ پادکور نے فلم کے نرمار میں آٹھ مار 2015 کو راجستان سے جڑی اس سے پہلے دیبکہ نے پچھلے کاریوں میں سٹمبر فلم سٹی سٹوڈیو میں بنایا گیا آن حصہ مدبردیش راجستان گجرات اور وائی میں کیا گیا فلم کا سنگیت سنجھے لیلا بنسالی دورہ نرمار کیا گیا ہے پہلا سانگ تھا دیوانی مستانی جس کے گیت کارتھے سدارت گرما سنگیت کارتھے سنجھے لیلا بنسالی اور اسے سے اریجیس سنگ تیسرا سانگ تھا ملہ ہاری جس کے گیت کارتھے پرسان تے انگ سنگیت کارتھے سنجھے لیلا بنسالی گائک تھے اس کے ویسال ددلانی چوتھا سانگ تھا موہ رنگ دولال جس کے گیت کارتھے سدارت گرما سنگیت کارتھے سنجھے لیلا بنسالی گائے تھے سی برجو پنڈت مہاراج سریا گھو سال پانچ سانگ تھا سنگ سنگیت کارتھے سنجھے لیلا بنسالی اسے گائے تھا سسی سمن کنال پنڈت پرتوی گاندھر کنکا جوسی رش رگ گیت کا مانجرے گر چھٹا سانگ تھا آپ توہ جانے نہ دوں گی جس کے گیت کارتھے سنجھے لیلا بنسالی اسے گائے تھا پائل دیو سری پڑھا لکھنے سات سانگ تھا پنگ جس کے گیت کارتھے سدار گرمہ سنگیت کارتھے سنجھے لیلا بنسالی اسے گائے تھا سریا گھو سال بے سالی مارے نے آٹھ سانگ تھا آج عبادت جس کے گیت کارتھے م تراج سنگیت کارتھے سنجھے لیلا بنسالی اسے گائے تھا جاوی سبیر نے نو سانگ تھا پھتوری جس کے گیت کارتھے پرشان تنگ گولے سنگیت کارتھے سنجھے لیلا بنسالی اسے گائے تھا بے سالی مارے گڑے چندن سیوی نے دسو سانگ تھا گجہ نرمات سنجھے لیلا بنسالی نے کیا ہے پھلم ماراٹھا سمراج کے پیشوہ باجی راؤ ان کی دوسری پتنی مستانی کے بارے میں بتاتی ہے رڈویر سنگھ اور دیبکہ پاتھ کوڑ نے دونوں مکھی کردار نبھائے ہیں پرینکہ چوپرن نے باجی راؤ کی پہلی پتنی و تانوی آجمی نے باجی راؤ کی ماں کا کردار نبھائے ہے باجی راؤ مستانی 18 دسمبر 2015 کو ریلیج ہوئی تھی اس میں رڈویر سنگھ نے ماراٹھا سمراج کا یودھا باجی راؤ کے روپ میں بھومکہ نبھائی تھی پرینکہ چوپرن نے باجی راؤ کی پتنی کاسی بھومکہ نبھائی تھی دیو کا باجی راؤ کی دوسرے پتنی مستانی کے بھومکہ نبھائی تھی تنوی آجمی نے باجی راؤ کی اممہ رادہ بھائی کے بھومکہ نبھائی تھی